ایک امیر شخص نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے پاؤں میں یہ پھٹے ہوئے موزے پہنا دینا میری خواہش ہے کہ میں قبر میں ایسے ہی جاؤں جب اس کا انتقال ہوا تو غسل اور کفن کے بعد بیٹے نے مولانا سے اپنے والد کی وسیعت کا تذکرہ کیا لیکن مولانا نے یہ کہ کرمنہ کر دیا کہ اسلام میں میت کو صرف کفن پہنانے کی اجازت ہے لڑکا اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا اس نے بہت اسرار کیا کہ کوئی راستہ تو ہوگا لڑکے کے اسرار پر مولانا نے شہر کے مختلف بزرگ علماء دین سے رابطہ کیا کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے لیکن سب نے انکار کر دیا آخر کار لڑکا مایوس ہو گیا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے لڑکے کے ہاتھ میں ایک خط دیا جس میں اس کے والد نے اسے نصیحت کرتے ہوئے لکھا تھا میرے پیارے بیٹے دیکھ رہے ہو کسیر مال و دولت جاوہشم گاڑیاں فیکٹریاں اور دنیا کی تمام آسائشوں کے باوجود بھی میں اپنے ساتھ ایک پھٹے ہوئے پرانے موزے تک نہیں لے جا سکتا ہوں ایک روز تمہیں بھی موت آئے گی اور تمہیں بھی فقط کفن ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی لہذا کوشش کرنا جو مال و دولت میں نیوراست میں چھوڑی ہے اس سے استفادہ کرنا نیک کاموں میں خرچ کرنا بے سہاروں کا سہارا بننا کیونکہ جو واحد چیز قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی وہ تمہارے عمال ہوں گے